موسیقی اور دنیا بھر میں بسنے والے ستیران بطن کو سلام بس کرتے ہیں ناظرین اس وقت پورے ازاد کشمیر کے حالات انتہائی سنگین ہیں حکومت نے لاک ڈاؤن وہاں پر آئید کر دیا ہے نافذ کر دیا ہے اور مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤں کے واقعات ہیں ڈڈیال ازاد کشمیر کا ایک شہر ہے وہاں کے حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں ویڈیوز وائرل ہیں کس طرح اسسٹنٹ کمیشنر پر مشتیل حجوم نے پوری طرح سے تشدد کیا اور اسسٹنٹ کمیشنر ڈڈیال کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں تصاویر وائرل ہیں ویڈیوز وائرل ہیں اور ناظرین ایک تصویر بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا پر کہ جس میں جو ڈڈیال کا معروف چوک ہے مقبول شہید چوک اس میں آویزہ کر دی گئی ہے لٹکا دی گئی ہے اسسٹنٹ کمیشنر کی شلوار یہ کیا ماجرہ ہے اس شلوار کا کیا چرچہ ہے ڈڈیال میں ہوا کیا کس بری طرح سے شیلنگ کی گئی جس کے نتیجے میں سکول کی طالبات جو ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہیں ہسپتال لے جائی گئی ہیں آئیے میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں حالات رکھے دیتا ہوں ناظرین باقیہ کچھ ہوں ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتل حجوم ہے اور اسسٹنٹ کمیشنر ڈڈیال جو ہیں ان کو شدید بری طرح نشانہ بنایا گیا تشدد کا ان کو مارا گیا پھر جو خون ہے وہ بہتے ہوئے دکھائی دیا پھر اس کے بعد مظاہرین کو دکھایا گیا اور پھر ناظرین مناظر واضح ہوئے سامنے آئے کہ ڈڈیال کا ایک بڑا ہی معروف چوک ہے جس کو مقبول چہید چوک کہا جاتا ہے وہاں جو ایک یادگار بنی ہوئی ہے اس پر آزاد کشمیر کے ڈڈیال کے اسسٹنٹ کمیشنر جو ہیں ان کی جو شلوار مبینہ طور پر بتایا گیا کہ وہ لٹکا دی گئی بتایا گیا کہ یہ مبینہ حجوم نے ان کی گاڑی سے نکال کر جو ہے وہاں لٹکائی گئی اور پھر ناظرین ان کی گاڑی جو ہے سرکاری ویگو اس کو مظاہرین نے مشتل حجوم نے بقاعدہ طور پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتش کرتی ناظرین واقعہ کچھ ہیوں ہے کہ پورے آزاد کشمیر کے لوگ سراپا احتجاج ہیں مہنگائی کے خلاف بلوں میں اضافی جو ٹیکسز ہیں نیلم سرچارج دیگر تمام جو ہیں ان کے خلاف اور آٹے کی سبسیڈی کے خلاف تمام بڑے شہر جو ہیں وہاں پر احتجاج جاری ہے اور پچھلے آٹھ نو ماہ سے مسلسل شورش ہے ڈڈیال میں بھی ایسا ہے کہ پچھلے نو ماہ سے لوگ سراپا احتجاج ہیں مسلسل دھرنا دیئے چلے آ رہے ہیں اب گیارہ ماہ کو ڈڈیال کے مظاہرین نے کال دے رکھی تھی جن میں مختلف تنظیمات ہیں جس میں تاجر برادری بھی ہے جس میں ایکشن کمیٹی بھی ہے جائنٹ ایکشن کمیشی اب ان تمام لوگوں نے کال دے رکھی تھی کہ ہم گیارہ ماہ کو اپنے مطالبات کے حق میں مظفرہ بات کی طرف یلگار کریں گے لانگ مارچ کریں گے جا کے ہم گھیراو کر اب ہوتا کیا ہے کہ میرپور سے اعلیٰ قیادت انتظامیہ کی ڈیپٹی کمیشنر میرپور اور ایس ایس پی میرپور جاتے ہیں پی ڈیوڈی کا ریسٹ ہاؤس ہے ڈڈیال میں وہاں وہ جتنے بھی قائدین ہیں مختلف احتجاجی تنظیمات کے ان سے مذاکرات کرتے ہیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کا ارادہ ملتوی کر دیں وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے اور بلات جو ہیں بجلی کے جو کہ سابقہ جون دو ہزار تئیس کے مطابق آیا کریں گے اب ظاہر ایسا ہی ہوا لیکن ناظرین جو مشتل حجوم ہے ڈیوڈیال کا اس کا یہ کہنا ہے کہ رات گئے پولیس نے اچانک سب کچھ الٹ کے رکھ دیا اور یہ مرکزی قیادت جو تھی اس کو رات و رات گھروں سے اٹھا لیا گرفتار کر لیا کریک ڈاؤن کیا ان کے خلاف اس پر پھر اگلی صبح دوبارہ جائنٹ ایکشن کمیٹی نے کال دی اتجاج کی اور پھر بہت زیادہ بڑی تعداد میں مظاہرین جو تھے وہ جمع ہو گئے اور اسسسٹنٹ کمیشنر اور جو پولیس کی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے لیکن کوئی بات جب نہ بن پائی تو پھر تلخی کا آغاز ہوا پولیس نے پیچھے دھکیلا اور آنسو گیس سے کچھ شیل فائر کیے ایسی کے ساتھ پھر حالات بگڑے اور یہ ایک دو ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر جو سردار فیصل ہیں ان کی تلخ کلامی پھر مظاہرین کے ساتھ کوئی دسترازی بھی ہوئی اس پر معاملہ ناظرین دکھڑا اور پھر مظاہرین مشتل ہوئے پولیس نے بہت بڑی تعداد میں آنسو گیس شیل فائر کیے اور پھر مظاہرین کو ان کے کیمپ جو تھا اتجاجی دھرنے کا وہ اکھار ڈالا بظاہر لیکن اس کے بعد پھر نئے سیرے سے تمام مظاہرین جمع ہوتے ہیں اور پھر حالات کی سنگینی یہاں تک پہنچتی ہے کہ مشتل حجوم پل پڑا ان کے ہتھے اسیسٹنٹ کمیشنر چڑھ گئے اور پھر عوام نے ان کو بری طرح سے مارا دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو اسیسٹنٹ کمیشنر ہیں وہ مار کھا کے مظاہرین کو منع کرتے دکھائی دیتے ہیں روکتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں ایسا نہ کریں اور پھر ناظرین زخمی ہونا دیکھا جا سکتا ہے ویڈیوز میں کہ خون جو ہے وہ سردار فیصل اسیسٹنٹ کمیشنر ڈیڈیال ان کے ماتھی اور پشانی سے بہتا ہوا دکھائی دیا اس کے بعد پھر مظاہرین نے ویڈو ڈالا جو تھا سرکاری وہ اس کو پہلے اولٹ پلٹ کیا اس پہ غصہ نکالا اور پھر اس کو آگ لگا دی اب ناظرین یہاں پھر مشتل حجوم جو ہے اس کے ہتھے اس ڈالے میں جو ایسی ڈیڈیال کے کپڑے جو سفید کلر کا ان کا شلوار کمیش تھا جو انہوں نے صبح پہن رکھا تھا جو مظاہرین کے ساتھ چینہ چپٹی میں پھٹ بھی گئے ان کے ہتھے وہ چڑھا تو انہوں نے وہ پھر جو شلوار تھی ایسی صاحب کی بطور احتجاج انہوں نے ڈیڈیال کے مقبول شہید چوک میں لٹکا دی اب ناظرین تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ حالات بدستور سخت خراب ہیں اور پولیس ملازمین جو تھے وہ ہتھے چڑھے جن کو بری طرح مارا حجومنے وہ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ابھی بھی بڑی تعداد میں مظاہرین دھرنا دیئے بیٹھے ہیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور اب جو ڈیڈیال میں کل ہوا ہے واقعہ اس کو بنیاد بنا کر ازاد کشمیر کے تمام بڑے جو ازلا ہیں اور شہر ہیں کوٹلی ہے مظفر آباد ہے راولہ کوٹ ہے سب شہروں میں حالات شدید حراب ہیں اور اگر حالات کی سنگینی کا ادراک نہ کیا گیا آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے تو پھر حالات مزید حراب ہو گئے اور ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کانسٹیبلری کے دستے اور ایف سی کے دستے آزاد کشمیر میں تازہ دم ہیں کسی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار ہیں آمیر اسبان آدل کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ